ممبئی ناگ پاڑا کے وائی ایم سی اے گراؤنڈ میں ایک کیاون جوڑی نکاح کا ہوا آئیوجن جس نے شاہ سرافت علی میاں رحمت اللہ علیہ کی خوشی کی موقع پر ممبئی ناگ پاڑا کے وائی ایم سی اے گراؤنڈ میں ایک کیاون جوڑی نکاح کا آئیوجن کیا گیا اس نورانی شام کا آئیوجن حضرت شاہ محمد سیکلین ایکیڈمی آف انڈیا کی طرف سے کیا گیا وہ اس موقع پر حضرت شاہ محمد سیکلین میاں حضور نے عدیقش کی روپ میں شرکت کی اس نکاح کے موقع پر ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ موجود رہ کر جوڑیوں کے دعا اور شلامتی کی دعا کی جب ممبئی کے ناگ پاڑا کے وائی ایم سی اے گراؤنڈ میں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں تصبیروں میں قرب کہا جا سکتا ہے ہزاروں ہزار کی سنکھیا میں لوگ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں وہی آج جو کہا جائے ایک پونیت کار کہا جائے سماجیت کار کہا جائے حضرت شاہ شکلین ایکیڈمی آف انڈیا کے دوارہ آرگنائز کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں تصبیروں میں دکھانا چاہوں گا قریب کئی ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں اور آج کا جو یہ کار ہے یا بڑا ہی پونیت کار سماجیت کار کہا جائے گا اس سہستہ کے دوارہ جو کیا جا رہا ہے ہم آپ کو بتائیں ایک کیاون جوڑیوں کی شادی کا انتظام کیا گیا ہے نکاح کا انتظام ہے آج اور اسی اوسر پر جو کہا جا سکتا ہے جو ایک دہیس تو نہیں لیکن ایک توفیہ کے طور پر جو ہے دلہے کو دیے جانے والے جو سمان ہیں ان کو ہم دکھانا چاہیں گے کہیں گے اپنے کیمرمن سے کی وہ چیزوں کو دکھائے جو کی انہیں توفیہ کے طور پر دیا جاتا ہے یعنی ایک کیاون جوڑی ایک کیاون جوڑی شادیوں کا آج انتظام کیا جا رہا ہے یہاں اور بڑا ہی شعبہ کی قادین کہا جا سکتا ہے جہاں ایک سماجیت کار کہا جائے دو دلوں کے جوڑنے کا کار کیا جائے تو وہ آج کیا جا رہا ہے دو دلوں کے جوڑنے کا کار کیا جا رہا ہے اس سماجیت سنستان کے دوارا سکلین سا ایک ایڈمی کے دوارا حضر سا سکلین ایک ایڈمی کے دوارا ایک سماجیت کار کہا جا رہا ہے کیا جا رہا ہے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں اس سنستان کو سنستان پور جور طریقے سے لوگوں کی سیوہ کرتی ہے سماجیت کاروں کو کرتے رہتی ہے وہیں آج جو کار ہے یہ جوڑیوں کو ملانا یہ بہت بڑی بات ہے اور ہم آپ کو نظارہ دکھانا چاہیں گے جتنے ستر ایسی شادیاں بھی کئی بار ہو چکے ہیں اور ابھی بھی یہاں پہ یہ لوگ بہت کوشش کرتے ہیں جو لوگ آگر چاہتے ہیں ملتے ہیں ان کو یہ لوگ مقرر کر لیتے ہیں اور ہماری ان سب باتوں سے جو خواہش ہے وہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کا ہے ہم نہ کوئی شور شرابہ چاہتے ہیں مگر بعض حالات نے یہ سب کچھ پروگرام کرنے کے لیے آمادہ کیا ہوا ہے ورنہ ہمارا کوئی ایسے حراتہ نہیں ہے اس کے علاوہ کتنے لوگوں کی اللہ کے حسان سے اکیڈمی اور دیگر جو انجومنیں یا سوسائٹیاں ہیں اس خاموشی کے ساتھ بھی کتنے لوگوں کی شادیاں کرواتے ہیں اور پڑھائی کے سلسلے میں مدرسے بھی بہت زیادہ قائم ہیں ابھی ارادہ کیا ہے ایک بڑے کالیج کا اور اللہ چاہے گا تو اس میں بھی اللہ کے حسان سے کامیابی کی امید ہے اللہ کرے اس میں کامیابی مل جائے تو اللہ نے چاہت اس میں بڑی مخلوق کو اللہ کی فائدہ پہنچے گا آپ کیا کہنا چاہیں کہ بچیوں کی شادی کے لیے اس کے باپاپ بڑے فکر مند ہوتے ہیں اور اسی استعمائی شادی ہے اب جگہ ہونی چاہتے ہیں ماشاءاللہ 17 سال سے کرتے میں آ رہے ہیں اس کے علاوہ جشن کا گھر اکثر ہوتے رہتے ہیں وہاں پر لوگوں سے یہی کہتا رہتا ہوں کہ جہیز ایک لانت ہے اور اس کو ضرور ختم کرنا چاہیے اور بغیر جہیز کی شادیاں کرو گے تو بہت آسانی ہوگی اور میں لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جہیز جیسی ساری دنیا اس سے پریشان ہے اور سب اس کو برا کہتے ہیں اس کے باوجود اس کو جہیز کی لانت کو ختم کرنا نہیں چاہتے ہیں اگر چاہتے تو ضرور ختم ہو جاتا ہے کسی سرکلے میں ہم نے یہ سب کوششتیں کی ہوئی ہیں اللہ چاہے گا تو اس میں بھی ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ کامیابی ملک ہم لوگوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جہیز جیسی برائے کو سماج سے ختم کرنا ہی چاہیے اور کر دے بمبئی کے علاوہ یہاں سے بھوپال ہے اس کے بعد جھانسی ہے اور ہمارے برینی کے آس پاس کے علاقے میں رامپور ہے مراد آباد ہے بردائیوں ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت جگہ ہوتی ہیں بیہار میں ساسرام وغیرہ میں بھی پروگرام ہوتے ہیں اور بنانس میں بھی پروگرام جشنی شاہ شرفت ہوتا رہتا ہے اور اس کو بہت لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے اور ہمیں کوئی علاقے احسان سے اپنے آپ کچھ کوشش کر کے یہ نہیں کرنا پڑتا یہ تو الگ بات ہے کہ کہیں اگر کسی طرح کی کوئی کمی ہوتی ہے تو آستانہ شریف جو ہے ہمارا اس میں وہاں پر وہاں امداد کے لیے وہاں پہنچ جاتا ہے کیا سرطے رکھتے ہیں آپ شادی کے لیے شادی کے لیے اصل میں جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ تھوڑا سا انقواری نکالتے ہیں کہ جن لوگوں کو درخواستیں آئی ہیں اپلیکیشن آئی ہوئی ہے واقعی ان کی ضرورت ہے نہیں ہے یہ شرطیں باقی تو کوئی ایسی خاص شرط نہیں ہے بس یہی ہے اور ہم دو لوگ کس کام کو کرتے ہیں وہ آس خود اپنے اپنے علاقوں میں جمع کرتے ہیں اور اپنے علاقوں ہی میں اس کو رکھتے ہیں آستانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے کیونکہ بمبائی کے لوگ ہیں یہ جو کچھ بھی آپس میں ملجول کے جمع کرتے ہیں اس کو آستانے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ہے کہ بھئی وہاں پہنچانا آئے یا وہاں سے ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض جگہوں پر اگر فروغرام کرنے میں کوئی اتقت آتی ہے تو پریلی شریف سے آستانہ ان کی ضرور مدد کرتا ہے لوکومنٹری میں دیکھ رہا تھا کہ کیا نام آپ میڈیکل کے اس میں بھی کام کرتے ہوں تو بمبائی میں بھی یہ میڈیکل کا چالو کریں گے انشاءاللہ اگرادہ تو ہے اور اس کے لیے دو چار روز میں میرا روڈ پہ بھی ہم لوگ کیا شروع کرنے والے ہیں اسپطال وہاں بھی انشاءاللہ دارو سکلین کونٹنیشن نیا کولیج شروع نیا ازبارت سے اکرا تاریخ کا اوجود تاریخ اکرا تاریخ کا پروگرام ہے اکرا تاریخ کا اکرا تاریخ کا میڈیکل کلینک چالو ہو رہا ہے اکرا تاریخ کا میڈیکل کلینک چالو ہو رہا ہے وہاں پر اور اللہ نے چاہا تو جگہ پہ جگہ استعبیر آتا ہے کہ کرے گی انشاءاللہ اور راستان شریف میں بلا تاریخ ہندو مسلمان سکھ عیسائی اتنے لوگ آتے ہیں جو ایک آتے ہیں ستاسی تو شروع ہے اس وقت سے لے کے سو دو سو مریض آتے ہیں پہلے ہم نے صرف آٹھانے رکھے تھے پرچے کے اس کے بعد وہ عورتیں آدمی آتے تو وہ پرچے پھیک کے آجاتے تھے اس کے لئے تھوڑے پیسوں ان کو انتظام کر کے دینا پڑا پانچ روپے میں آٹھ روز کی دوا دیتے ہیں اسپتال سے اس کے علاوہ دیگر اسپتال کے لوگ پرچے لے لے کے بھی آستانے میں آتے رہتے ہیں ان کی دواوں کا بھی انتظام آستانہ کرتا رہتا ہے حضرت ایک آخری سوال آپ سے سونا چاہوں گا کہ یہ سب جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے اپنے حساب سے یہ سب مجبوری کے کام ہیں اگر اس پبلک ہمارا ساتھ دے اور ہمارے ارادوں کو سمجھے تو ہمیں اس کی سب کی ضرورت ہی نہیں پڑے ان کو خود چاہیے کہ وہ اس سب کو آسان بنائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو ہمارے آقا اور مولا اور رہنما ہیں ان کا ارشاد ہے کہ شادیوں کو آسان کرو آسان ہونے کا یہی طریقہ ہے کہ الہم دن کے جو رواج آج قائم ہو چکے ہیں ان کو ختم کیا جائے گا تو یہ ہو سکتا ہے ہم یہ چاہتے ہیں لوگوں سے اور یہ ہی ہمارا پیغام ہے کہ جہاں تاک ہو سکے کوشش کرو یہ جہیز کی لانت جو ہے وہ ختم ہوگا سب سے پہلے آپ اپنا پرچے بتائیں ہمارے جی میں خانکہ سکلینیا آستانہ آلیا شرافتیا کے تحت جو دارس سکلین فاؤنڈیشن کا قیام ہوا ہیں میں اس کا پریسیڈنٹ محمد شاہد سکلینی القادری ہوں اس نکاح کے اثر پر آپ یہاں آئیں کیا کچھ کہنا چاہیں گے دیکھئے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے جب سماج کا نیچلا طبقہ یا دبا ہوا طبقہ یا اپریس طبقہ اس کو ہم گلے لگاتے ہیں یہ ایک ذریعہ تھا کہ کس طریقے سے ہم حقیقی غریبوں کے اور مستحقین کے کام آ سکے اور اس مرتبہ ایک قاون ایسے جوڑے ہیں جن کی شادیاں ہوئی ہیں وے ففٹی ون کپلز اور یہ ففٹی ون کپلز کا سارا بوجھ شاہد سکلین اکیڈمی نے لیا ہے اور اس کے تحت جو ہے اس نے یہ کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے یہ لوگ جو کچھ افورڈ نہ کر سکتے ہو اس کی ساری ذمہ داری ہم خود لے اور آج یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ ان کے رشتدار ان کے چاہنے والے بھی ان کے ساتھ میں شریک ہے اور شاہد سکلین اکیڈمی اس ٹرائنگ ٹو بی بینیفیشیل ٹو دوز آپریسٹ کلاس سر ایک انتیم سوال اس طریقے کا انتظامات کرنے کے لئے کافی خرچ آتا ہے دھن کا خرچ ہوتا ہے تو یہ آپ کہاں سے افورڈ کرتے ہیں دیکھئے یہ آستانہ شریف سے جڑے ہوئے جتنے بھی یونٹس ہیں بریلی شریف کے یہ پورے ہندوستان کے اندر مختلف مقامات پر پیرو مرشک کے مریدوں کا ایک یونٹ ہے اور ہر جگہ پر کبھی بھی کوئی معاملہ اس علاقے کے معاملے میں سامنے آتا ہے تو اس علاقے کے سارے پیر بھائی ایک ساتھ مل کر تن من دھن جس طریقے سے وہ ہیلپ کر سکے اس کو پورا کر کے اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ سماج کے کام آسکے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رحم کرم سے وہیں حجرت ساہ سکلین ایکیڈمی آف انڈیا کے طرف سے کیون جوڑی سادیوں کا آئیوجن کیا گیا ہے اس موقع پر خاصا انتظامات بھی دیکھنے کو ملائے یہاں تک کہ لوگوں کو کھانے پینے کی بھی بہوستہ کی گئی تھی وہیں کاریب ہجاروں کی سنکھیا میں لوگ یہاں موجود رہا کر شادی کا آنند اٹھا ہے میں مخیش شاہی ہمارا سیٹی نیوز ممبئی